اس وقت اہل سنت و جماعت پر اتنی آزمائش ہے کہ شاید کبھی پہلے نہ آئی ہو یعنی ایک شخص جس نے اہل سنت کے پورے تشخص کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی آج وہ بلاخر پھر اہل سنت کا موسن امام والی بننے کے لیے پورا لاؤ لشکر لے کے میدان میں آ چکا ہے جب اس نے اہل سنت کے معتقدات نظریات پر حملہ کیا ہمارے اکابر نے اس کے خلاف آواز بلند کی اکابر فوت ہوئے اور اساغر اور بعد کی حالات میں انہیں ہر طرف اپنے لوگ داخل کر کے کاروان کو لوٹا راج بوف نظریاتی طور پر اہل سنت کی جڑے کاٹنے والا شخص اہل سنت پر مسلط ہونے کے لیے پورا کمر بستا ہو چکا ہے اور دوسری طرف علمیہ یہ ہے کہ جو بچے کچھے لوگ تھے اصل نظریہ کے وارث ان کو ایک نئی نام نے ہاتھ سوچ کے ذریعے رضویت اور مسئلہ کے اہل سنت سے بے خبر اور بے گانہ کرنے کی پالیسی بنائی جہاں ہمارے مشاہد کو جو مشاہد اور علماء مفتیان کرام باہوش تھے انہیں بولنا چاہیئے تھا پھر بھی سہمتے رہے ڈرتے رہے اللہ ماشاءاللہ اور جہاں حمایت کرنی چاہیئے تھی وہاں اسی کے اشارے پر اسی کے اشارے پر پھر جو ہے وہ حمل آور ہو ایک شخص نے حسام الحرمین کا رد کیا نظرگیاتی علی سنت کا رد کیا بیملے کانفرنس میں شرک توحید کو اکٹھا کر دیا یہ پیر اس کی پیسوں کی چمک میں گم رہے اور ہم نے چودہ صدیوں کی آذان دی اور ہمارے خلافنا تعلقی میرے نظرین کہ یہ لا تعلقی ٹولہ بہت بڑا نقصان دے ثابت ہوا ہے آل سنت کے لئے یہ پارٹنر رہے ہیں اور رہے اب بھی ہیں بہت سے تحر القادری کی بہودگیوں کے اور جہاں پیرہ دیا جارا تھا وہاں انہوں نے اسی کے چلوں کے کہنے پر آکے حملہ کیا یہ جلاس اس کے مراکز میں ہوئے اور حملہ ہمارے خلاف کیا اس پر میں یہ بھی میرے جیل کا وہ عنوان ہے نا سہی میں علم والا نا سہی میں پارسا اب تلک تو عالمی مرکز بھی نہ ہی بن سکا یہ مگر مجھ پہ رہی ہے خاص نظرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مگر مجھ پہ رہی ہے خاص نظرِ مصطفیٰ نا بنا ہوں سلح کلی نا ہی لبرل آشنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا کلیسہ کی گھڑی ہوں ایک ایک لفظ پہ غور کرو کون ہے نا کلیسہ کی گھڑی ہوں نا ہوں مندر کا دیا نا ہی مشرک گھر بلائے نا بھتوں کو خوش کیا نا پھرائی وان شاہی نا کوئی منصب لیا نا بنا افرنگ فیلو نا لی یورپ کی ہوا نا کبھی جاگیر داروں کی دکھی مدھو سنا نا کسی بھی غیر سید کو سکا سید بنا کچھ لوگوں نے اس ذریعے بھی بڑے مفادات دیا حالانکہ غیر سید تو سید بانی نہیں سکتا لیکن لوگ یہ بھی دندہ کرتے رہے نا کبھی جاگیر داروں کی لکھی مدھو سنا نا کسی بھی غیر سید کو سکا سید بنا نا کبھی واضو نصیحت کا کیا کوئی مکمکہ نا ہے کی فتوہ فروشی نا شریعت سے دغا نا کبھی واضو نصیحت کا کیا کوئی مکمکہ نا ہے کی فتوہ فروشی نہ شریعت سے دغا خوش ہوں مالک کی عطا پر وہ شکر کیسے عدا روکی سوکی کھا کے اپنے دین پہ بہرا دیا ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا نہ اسے شرمِ نبی ہے نہ اسے خوفِ خدا وحدتِ ادیان کی لیلہ کی ذلفوں کا عصی جنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہ ہوا ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا ہم بھولے نہیں نہ بھولیں گے اور میں آج کے کنونشن میں کہہ رہا ہوں تحر القادری کو تیرا کوئی شاگرد تیرا کوئی مری تیرے کفریات کا دفاع نہیں کر سکتا میں تجھے جیتے جی کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے توبہ کر اس کی کتابوں میں جو امیزش ہے کفر کی اگر میری زندگی رہی تو ساری دور کروں گا انشاءاللہ لیکن اگر میں چلا گیا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ جو کجھ لیک گیا ازہی لکھا ہو ٹائم تھوڑا ہے منزل بڑی دور ہے اور ہمیں یہ درمیان میں جگر جو کام کتنے وہ اب کون کون صدق شیڑوں سلمان تاثیر کی تازیتیں کرنے والے بلاخر تحریک لبیک کے مامے چچے بنے جب لفظ کوئی نہیں بول سکتا تھا ہم نے کافلہ چلایا اور آگے جا کے ٹھیکے دار وہ بنے اتنے سال ہمارے لگے اگر وہ ہم نے اس پہ لگائے ہوتے تو ہر سطر کی تلاشی لے چکی ہوتے لیکن میں حلی سنت سے کہتا ہوں اس کی فکر کے اندر خارجیت بھی ہے رافضیت بھی ہے یہ پورا پکا خارجی بھی ہے پورا پکا رافضی بھی ہے تیرو قادری لونڈے اس کے چیلے چمچے اس کے شاگرد کوئی ایک بھی صحابہ صلائیت نہیں جو کھڑا ہوگی اس کی حفاظ کرسے کسی لیے میں اسے کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے اپنا خود دفاع کر کے دکھاؤ کہ تم نے اسلام کے ساتھ کیا دونمبری کی ہوئی ہم بھولے نہیں ہم نے چھوڑا نہیں ہم نے بخشا نہیں ہم نے اسے معاف نہیں کیا اس نے جو تلوار چلائی ہے شیخ مجدد کے مسلک پر اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ہمیں یاد ہے وہ اور ہیں جو اس کی چمک میں گم ہو کہ اس کے برکتوں میں جا بیٹھے ہم ایک ایک زخم جاد ہے اور اس کا بدلہ ہماری نسلیں بھی اس کے نسلوں سے دیں گے ایک وہ ہے لیکن ان پیروں سے مجھے دکھ ہے یہ شیخ الحدیث صرف چند نظرانوں کے اس کے شیخیردوں کے لیے ان کی زبانوں پر تالے لگے رہے اور اب بھی لگے ہوئے ہیں اور ہم نے مسلک بتایا اور یہ اٹھ کے چل پڑے ہمارے خلاف ایک وہ ہے جس نے پورے دین پر حملہ کیا نہ اسے شرمِ نبی ہے نہ اسے خوفِ خدا وحدتِ ادیان کی یہ ہے امریکہ کا ینڈا جس کے لیے گود میں رکھا ہوا ہے اس کو وحدتِ ادیان کی لیلہ کی ظلفوں کا اسی جھنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہ رہما جن لیا ہے اس نے خواہش سے وہ ٹیڑا راستہ نہ وہ ہے راہِ مجدد نہ ہی وہ راہِ رضا بہت سے آزم بھی نہیں ہیں اس چلن کے طرف دار سیدِ حجویر کا بھی وہ نہیں ہے راستہ مسلکِ اصلاح پر وہ بند کی ایک بجلی گیرا نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتوہ لگا لا تعلقی والے بحروپیوں میں سے ہر ایک سینہ پوچھتا ہوں پورے کافلے پر ظلم کے تم ذمہ دار ہو اس وقت تم کہاں تھے یہ سارا مسلک لٹھتا رہا کسی ایک کو بھی لا تعلق کی یاد نہیں آئی اور جب ایران کے مفادات پر ضرب لگی تفضیلیت اور رفض پر جب آن جانے لگی تو انہیں چھیڑز پر آگے کر دیا مسلکِ اصلاح پر وہ بند کی ایک بجلی گیرا نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتوہ لگا اس کی ایک ایک دھانلی پہ شور تو ہوتا رہا اے مگر یہ صاحب زادے کچھ نہ بولے برملا میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لادلا پھر بڑے اونچے مشایخ مجھ پہ بھی رہتے فدا میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لادلا اب مجھے اس چیز کا رسک نہیں میں اگلے جیل میں وہ بتاؤں گا لیکن حقیقت بتا رہا ہوں میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لادلا پھر بڑے اونچے مشایخ مجھ پہ بھی رہتے فدا نہ انہیں کوئی عیب ملتا نہ نظر آتی خطا نہ میں جلو میں پگلتا نہ مجھے ملتی ززا حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا دیکھ لیں گے روزِ معاشر کس پہ راضی ہے خدا مجھے اس طرح ہوتا لپین لپین یا رسول اللہ لپین بس بس حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا ہر دور میں منصور سرے دار رہا ہے ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا دیکھ لیں گے روزِ معاشر کس پہ راضی ہے خدا یہ بھی ایک حقیقت کا ادراک اور اس کا اظہار تھا آج کے پروگرام کا اسے حصہ بنا رہا ہوں ابھی جس مقالے کی طرف جانا چاہتا تھا اس کا تو ٹائم نظر نہیں آ رہا عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگ سبحان اللہ عزمتِ آلِ نبی عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو اس کا اگلا مثلا کی نہیں پڑھتے عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو رفض کی بولی کبھی بول نہ جانا لوگو اب وہ جو رفضی کہتے ہیں وہ ہی بولی وہ وہ جو ہے وہ آلِ سنت کو اندر جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہے میں چاہتا تو تھا آج یہ جو حوالہ جات تھے ایک حدیث کی وضاحت لیکن انشاءاللہ وہ پورا پھر سمینار کریں گے